پینشن کے ریٹائر دوستو اسلام علیکم دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے دوہزار سترہ سے یہ اعتجاج شروع کیا ہے اپنا ہمارا اعتجاج کس مسئلہ پہ تھا پینشن کی جو کپوٹیشن ایماؤنٹ ہے یہ ہمارا مسئلہ تھا سب سے پہلے سپریم کورٹ پاکستان کی جنٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ریٹائر ہوتا ہے تو ادارہ باؤنڈ ہے تو کلیر دیوز بیڈن فیفٹین ڈیز آفٹر ریٹائرمنٹ لیکن بدقسمتی سے پاکستان ٹیلی ویژن میں اس کے اوپر کئی بھی عمل نہیں ہوا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہمارا ایک بہت بڑا درنبی تھا پچھلے سات تو اس میں ہمارے کچھ مسائل حل ہوئے اس کا کریڈٹ جاتا ہے جناب یوسف بیگ مرزا صاحب جب وہ مشیر تھے وزیر آزم کے ان سے ہمارے ڈیلاغ ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ صاحب کا مشیر اطلاعات و نشریعت فردوس عاشق آبان صاحب ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس مسئلے میں اس کے ساتھ سینٹ کی جو کمیٹی تھی ہیومن رائٹس کی جس کے سربراہ تھے مصطفیٰ نواز پوکر صاحب اور قیمہ کمیٹی برا اطلاعات و نشریعت جس کے سربراہ تھے فیصل جوید صاحب ان تمام لوگوں نے ہمارے موقع کو بھرپور سپورٹ دی اور فردوس عاشق آبان صاحب نے ہماری ہر طرح کی مالی اور اخلاقی سپورٹ کی جس کے نتیجہ میں پچھلے سال جولائی میں انتظامیاں مجبور ہوئی اور ہمارے دو سو سات لوگوں کو انہوں نے فل پیمنٹ کی کمیٹیشن کی مد میں اس میں بورڈ آف ڈریکٹر کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے عرشد خان کا بھی اس نے بھی جو پیسہ شفٹ ہونا تھا وہاں سے اپروف کرا کے ہمیں دیا لیکن فردوس عاشق آبان صاحب کی ہمارے ساتھ بہت جدوجہد رہی ہے ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں دوستو دوہزار انیس میں اکتیس دسمبر دوہزار سترہ تک لوگوں کو پیمنٹ کی گئی جو دو سو چار لوگ بنتے تھے اور اس کے بعد میں حج پہ چلا گیا لیکن میری غیر موجودگی میں ڈیلاغ جاری رہے ہیں جس میں اسمت اللہ کو لیٹ کرتے رہے ہیں تربیہ آباز صاحب کی حساسی اور انتظامیہ کے ساتھ منسٹر کی موجودگی میں ایک معیدہ طے پایا کہ دو سو چار لوگوں کو تو فل پیمنٹ ہو چکی ہے لیکن اس کے بعد ہر مہینے دس سے پندرہ لوگوں کو سنیارٹی پہ پیمنٹ کی جائے گی تاکہ یہ بیٹن کم ہو لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے اور یہاں ایک غیر ضروری لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ معیدہ ختم کر دیا چھے مینے کسی کو کوئی پیمنٹ نہیں کی حالانکہ اگریڈ پوائنٹ تھا پھر دوست آشک عبان صاحبہ کی بھی ڈائریکشن تھی اور وہاں پہ امڈی صاحب بھی تھے انہوں نے بھی اس چیز کو ایڈویٹ کیا کہ ہم ہر مہینے دس لوگوں کو پیمنٹ کریں گے ایس پر سنیارٹی لیکن کچھ ایسے لوگ جو ادارے کو غیر مستقم کرنا چاہتے ہیں اور ادارے میں ایسی فضاء لانا چاہتے ہیں جن سے ان کے فیضے ہوتے رہیں ان کو ذاتی مفاد ملتا رہے ان میں وسیم پرویسہ جو اللیگل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بہت بڑا رول رائے سارے چیز ہیں وسیم پرویسہ اس کو ہائیپورڈ میں بھی کام سے روکا ہوا ہے لیکن ایون پیٹ ہیس انجائن وہ تمام فیسلیٹیز بھی لے رہے وہ سرکاری دفاتر بھی یوز کر رہے جو کہ غیر قانونی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ موجودہ منیجمنٹ اس کو کیوں نہیں اٹھا رہی دوستو ہم نے دوبارہ آکے یہاں پہ اتجاز شروع کیا تو ایم ڈی صاحب سے ہمارے مذاقرات ہوئے 23 جنوری 2020 ان مذاقرات میں اس وقت کے سو کارڈ ڈریکٹر فنانس وسیم پرویس اس وقت کے ڈریکٹر ایڈمسٹیشن اسر جسپال اس وقت کے کنٹرولر فنانس اکبار صاحب اور دیگر افتران موجود تھے کانفرنس روم میں تو ایم ڈی صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی کہ وہ کمیٹی کمام حالات کا جیزہ لے اور اس کے منٹس ایم ڈی صاحب تک پجھے اس کمیٹی کے چیئرمین تھے چودری اسر جسپال ڈریکٹر ایڈمسٹیشن ازر رشید چیمہ ڈریکٹر اکیڈمی اور عارف نور صاحب ڈریکٹر انجینئرنگ اور سی اے چار او سا اس کمیٹی سے ہمارے کم از کم تین ماہ مذاقرات ہوئے آتے تھے جاتے تھے مذاقرات ہوتے رہے لیکن کچھ نتیجہ نہیں نکلا اس کے بعد میں نے کہا کہ جی آپ باختیار لوگوں کو بلائیں جن سے ہم مذاقرات کریں آپ بھی سمجھتے ہیں باختیار لوگ موجودہ مینجمنٹ کے لوگ تھے جس میں اس وقت کے سی اے فو عثمان باجوہ صاحب اور موجودہ سی اے چار او تہر مشتاق صاحب یہ تشریف لائیں تو ہم نے تمام چیز ان کے سامنے بیان کی تو ایک آوٹسائیڈر جس کا ٹی وی سے تعلق نہیں ہے میں اس کو آج بھی خراجت ہے سیم پیش کرتا ہوں عثمان باجوہ صاحب انہوں نے ہمارا دکھ اپنا دکھ سمجھا اور انہوں نے کہا ہم آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں جو ایگریمنٹ آپ کا انتظامیہ سے ہوئے میں نے نہیں پڑا لیکن عثمان باجوہ نے ہمیں دو مینے کی فل پیمنٹ کر دی اپریل اور میرے کی اس کے بعد تہر مشتاق صاحب نے ایک اور کمیٹی دی جو کنٹرول لیول کی تھی نیگو سیشن کمیٹی تشکیل دی جس میں کنٹرولر لیگل ایڈ 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 سٹیشن کنٹرولر فنانس اور کنٹرولر انجینئر یہ کمیٹی اس لیے تشکیل دی تہر مشتاق صاحب نے کہ آپ کی رسائی آسانی ہو سکے اس کمیٹی سے اس کمیٹی سے بھی ہمارے تین ماہ مذاکرات ہوئے تین ماہ بہرحال یہ کمیٹی ہمارے ساتھ بہت اچھی رہی ہے اور اس کمیٹی نے آؤٹپٹ بھی دی ہے ایک ترینہ مسئلہ تھا ہمارا ایو بی آئی کی رویجن کا یہ رویجن ہماری دو ہزار پارہ سے ہونی ہے ایو بی آئی کی اس میں پندرہ سو پی ٹی وی کے جو ملازمین ہیں ان کی ایو بی آئی کی پینشن ریوائز ہونی ہے تو یہ جو موجودہ کمیٹی ہے کنٹرولر لیول کی میں ان کا بھی مشکور ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں تہر مشتاق کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اچھی کمیٹی بنای جس نے ہر چیز بلیک اڈ وائٹ میں لائی ہے اس کمیٹی کے منٹس منجمنٹ کو جاتے رہے ہیں تو ہمارا ایو بی آئی کا مسئلہ آخری سٹیٹ پہ ہے کل ہماری انتظامیہ کی ایو بی آئی کے حکام سے میٹنگ ہوئی ہے جس میں انتظامیہ ان کو جو انتظامیہ نے جو پی ٹی بی نے جو دو کروڑ جب انہوں نے دو کروڑ کی پیمنٹ کرنی ہے ایو بی آئی کی تو انتظامیہ اس پہ اگری ہو گئی ہے ہم انتظامیہ کا شکریہ دا کرتے ہیں کل جو ایک میٹنگ ہوئے ایو بی آئی میں تو وہاں پہ ہماری انتظامیہ نے ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ آج اگر ہم آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں پی ٹی بی نے جو ڈیوز دینے ہیں ایو بی آئی کی اگر آج پی ٹی بی پی کرتا ہے تو وہ کتنے دنوں میں ہماری پینشن ریویس کریں گے اور ہمارے بقایات جا دیں گے آج وہ لیٹر ایو بی آئی کے دفتر میں جا چکا ہے میں سمائٹ کو اگلے دو دن میں وہ اپنی آؤپٹ دے دیں گے اس کمیٹی کی جو کنٹرولر لیولر لیول کی کمیٹی اس کی اچھی پارفارمانس رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے منٹس بھی ایم ڈی صاحب کے پاس گئے یہ ہمیں دھائی کروڑ مہینے کا دے رہے ہیں لیکن یہ دھائی کروڑ اس مہدے کی روح سے دے رہے ہیں جو مہدہ 20 مارچ کو ہمارا ڈریکٹر لیول کی کمیٹی کے ساتھ سائن ہوا تھا یہ جو تھے دھائی کروڑ کی ایمانٹ تین مہینے کروڑ کے مد نظر رکھتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم دھائی کروڑ دیتے ہیں کہ ہماری وہ ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی لیکن جولائی میں ہم آپ کو دھائی کروڑ نہیں دیں گے بلکہ ہم آپ کو پوری پیمٹ کریں گے وہ کچھ پیسے آنے تھے لیکن وہ کہیں اور چلے گئے وہ اس کے اوپر بھی آتا ہوں وہ جتنا پیسہ آیا بجائے ہمیں دیتے وہ کسی اور کی جیب میں چلا گیا اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں لیکن ڈائی کروڑ کی رکم تھی تیس جون دوہزار انیس تا جولائی سے ہماری یہ رکم اس میں اضافہ ہونا تھا جو کہ نہیں ہوا لیکن پچھلے پندرہ دن سے یہ پیل ایمڈی صاحب کی ٹیبل پہ پڑی گئی ہم نے کہا ایک کم از کم ہمیں تس کروڑ مہینے کا دے جو نیگوزیشن کمیٹی ہے اس نے ساڑھے تین کروڑ کی سفارشات دی ہیں کہ ہم ساڑھے تین کروڑ ان کو دے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک ایسا آگی بیٹھا ہوا ہے جس کا ٹی وی سے تعلق نہیں رہا ٹی وی منیجمنٹ میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو موجودہ منیجمنٹ کو بھی خراب کرنا چاہتا ہے ان کے لئے وہ بیسے بدنامی ہے اور تمام پی ٹی وی ایمپلائیس کی جو کچھ کٹوٹی ہوئی ہیں بید اس بندے کی وجہ سے ہوئی ہیں اس کا نام ہے وسیم پرویس وہ پچھنے سال ریٹائر ہو گیا ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا چھے ماہ کا پیکج ہوا اس پیکج میں اس نے ڈبل ڈبل فسیلٹیز لے رہی ہیں جس میں ارکلی لاؤنس اور ہاؤس ریکوزیشن اس نے پی ٹی وی سے ویسے بھی لیا ریٹائرمنٹ بھی صورت میں پنشن کی مات میں بھی اور یہاں بھی اس کو ڈبل فسیلٹی مل رہی ہے شیم جس کا نام ہے وسیم پرویس پاکستان ٹیلی ویجن میں جتنی اس وقت بیچے نہیں پھیلی ہے اس تمام کا کریئیٹر وسیم پرویس ہے اور کوئی بھی نہیں ہے اور موجودہ انتظامیاں کو بھی اس نے اپنی لین دی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا لین ہے وہ اللہ جانتا ہے انتظامیاں سوچے کہ کون بندہ ہے جو بسکیٹ کر دے میرے ساتھ اگری ہوا ساڑھے تین کروڑ تھا آج وسیم پرویس ڈائریکشن دے رہا ہے کہ نئے جی ساڑھے تین کروڑ ہمارے پاس نہیں ہے بھائی تو کس خاتے میں بیٹھا ہوئے تو پی ٹی کی پی ٹی بی کے وسائل کس خاتے میں استعمال کر رہے تو تو ہر طرف سے فسلیٹی لے رہے اور ہمارا جو ریٹائر ملازمین ہے یا حاضر سروس ملازمین ہے ان کا چارزار کا میڈیکل کا بل نہیں ہوتا پاکستان ٹیلی ویجن کا ایک سفید ہاتھی بھی ہے ایک چینل ایک سفید ہاتھی جس کا نام ہے پی ٹی بی سپورٹ پی ٹی بی سپورٹ کبھی بھی لاتا ہے بیس کروڑ کا وسیم پرویس کہتا ہے یہ بھی پیمٹ کرتے لیکن چارزار کی پیمٹ کسی کو بھی نہ کرے تو سوالیہ نشان ہے بھائی چارزار کی پیمٹ نہیں ہوتی بیس کروڑ کی کیسے ہو جاتی ہے وہ پیسے کہاں سے آتی ہیں دوہزار سولہ سے لے کے آج تک ایک ہزار بندہ پی ٹی بی سے ریٹائر ہوئے ایک ہزار بندہ ریٹائر ہوئے ان ریٹائر لوگوں کی جو مات میں جو سیرری ان کی بنتی تھی مہانہ دس کروڑ کی پی ٹی بی کو بچت ہو رہی ہے مہانہ ان لوگوں کی پلس حاضر سرویس کی جو کٹوٹیاں کی گئی ہیں جن کی تقریباً چالیس پرسنٹ مراد کم کر دی گئی ہیں وہ بچت اللہ گئے اس کے ساتھ ساتھ تین سو لوگوں کو جبری گھر بھیجا گیا ہے ان کی لیو انکیشمنٹ ان کے دیگر ایلاسٹس میں جو بچت ہوئی ہے تو وہ میں خلق پندرہ کروڑ منتھلی بنتا ہے وہ پندرہ کروڑ منتھلی جو بن رہا ہے وہ کہاں پہ جا رہے ہیں ہمیں وسیم پرویز اس کا جواب دیں ہمیں وسیم پرویز سے جواب چاہیے ہائی پورٹ کہتا ہے یہ بندہ ٹی وی کے اندر نہ گستے تو یہ ٹی وی میں ایک دفتر کیسے لے کے بیٹھے ہوئے آمیر منظور صاحب آپ بھی اس بات کا نوٹس لیں یہ آپ کو بھی فسائے گا یہ کسی کا بھی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے جو میرٹ ہے جو آئین پاکستان کہتے ہیں جو سپریم کورٹہ پاکستان کہتی ہے جو عمران خان کا مینوفیسٹہ کہتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی یار خان صاحب پی ٹی وی تو آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے دن رات آپ کی تقریریں عمران خان پی ٹی وی چلاتا ہے آپ کو پی ٹی وی کے لوگوں کو اتجاج نظر نہیں آرہا پی ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے پی ٹی وی کے ریٹائر لوگ بھی رو رہے ہیں حاضر سروس لوگ بھی رو رہے ہیں سو مچ سو میڈیکل ایسے ایک اندھا قسم کا میڈیکل افیسر انہوں نے مقرر کیے کہ وہ میڈیکل افیسر شام کو دو گھنٹے آتا ہے شام کو میڈیکل افیسر سات بجے آتا ہے اور نو بجے چلا جاتا ہے ایک بلازم جس کی گیوٹی شام کی ہے کیا وہ چھوٹی کر کے اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا میں اگر بیمار ہو تو رات کو دس بجے تو میں اٹھارہ گھنٹے اس میڈیکل افیسر کا انتظار کروں گا کہ اس کا کلینے کھلے یار ہوش کے ناخلے مجھے بائیس گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا کہ کلینے کھلے گا تو میں سی اے چاروں صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ٹیم پر ڈیپینڈ نہ کریں آپ اور کرنل نیازی صاحب آپ دونوں میڈیکل کو دیکھ رہے ہیں تو پینڈلیس میں آپ انٹروین کریں آپ خود سروے کریں کہ جو میڈیکل افصر دو گھنٹے شام کے ٹیم بیٹھے گا وہ ہمیں کیسے دیکھے گا ہم اس سے کیسے مطمئن ہوں گے اگر میں کرپشن کرنا ہوں تو میرا نام بورڈ پہ لکھیں میرا آپ اتصاب کریں لیکن کرپشن چند لوگ کرتے ہیں جن کی سزا پی ٹی وی کے آٹھ ساتھ ملازمین ان کو مل رہی ہے آپ اس میں انٹروین کریں آپ میرٹ پہ اس کو دیکھیں اور یہ وسیم پرویز سے بچیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اگرے اس میں منٹس میں تھا ریٹائر لوگوں کے لیے ایک ہسپیٹل اور ایک ٹیمسٹ کا قیام کریڈٹ پہ تو ایم ڈی صاحب پندرہ دن میں آپ ہماری فیل نہیں نکال سکتے مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آپ تو کہتے ہیں ہم کونسی آئی ٹی کی دنیا میں جا رہے ہیں ہم ڈیجیٹل کی دنیا میں جا رہے ہیں ہم ایشتری کی دنیا میں جا رہے ہیں تو پندرہ دن میں آپ نے ہماری فیل نہیں نکالی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایم ڈی صاحب آپ ہمیں ٹیم دیں اگر ہمارے مطالبات بیس سٹمبر تک نہیں مانیں گئے تو یہ میں کلیر کرنا ہو کہ اکیس سٹمبر سے ہمارا کیٹ پہ دھرنا ہوگا میں آپ کو دس منٹ کا ٹیم دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں دس دن کا اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے چاشیٹ کریں میری انٹری بین کریں میری پنشن بند کریں اگر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے مشیر غلط ہیں تو ان کے غلاب بھی ان کے غلاب بھی آپ ایکشن لیں وہ مشیر جو پی ٹی وی سپورٹ کی پیمنٹ ہے وہ تو بیس منٹ میں کھا دیتے ہیں اور میرے ایک ریٹائر ملازم کا چار زار کا بیل اس کے لیے پیسہ نہیں ہے میرے حاضر سلویس ملازم کا چار زار بیل اس کا پیسہ نہیں ہے اگر پاکستان تیلیویشن کے خسارے اور تباہی کی جو سب سے بڑی نہیں ایک وکیل حامد علی شاہ کو مہانہ ساٹھ لاکھ ساٹھ لاکھ ایک کیس میں دیتی ہیں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جو ڈھائی کروڑ پیہ ہمارا بنتا تھا اس میں نے مسین پرویز کی ڈائریکشن پہ وہ بھی نہیں دییا گیا اس میں سے ایک کروڑ تیرانوی لاکھ کی پیمنٹ ہو رہی ہے وہ ستامن لاکھ مجھے چاہیے فوری طور پہ 57 لاکھ وہ بھی چاہیے اور جو کمیٹی کی ریکومنڈیشن ہے اگر آدمی صاحب آپ اس میں عمل نہیں کریں گے تو مائن نہیں کرنا آپ ادارے کے سربراہ ہیں آپ ہمارے بھی سربراہ ہیں لیکن سربراہ کا کام ہے تمام کو ایک ترازوں میں دولنا نہ کہ وسیم پرویز سے ڈکٹیشن لینا یہ وسیم پرویز نہ اپنا دوست ہے نہ کسی کا دوست ہے وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑتا ہے اور وہ غیر آئینی غیر قانونی دور پہ ڈی ایف کی سیٹ پہ قابض ہے اور موجودہ لوگوں کو وہ ڈکٹیشن دے رہا ہے ہم آپ سے ہمبل ہماری سربیشن ہے ہم آپ سے کوئی چھگڑا نہیں چاہتے ہم کوئی بیچینی کی فضاء پاکستران ٹیلویزن میں نہیں چاہتے یہ ٹی وی میرا گھر ہے یہ آپ کا گھر نہیں ہے آپ دو مینوں کے لیے ہیں دو سال کے لیے ہیں میں مر بھی جاتا ہوں تو میری بیوہ کا رزق بھی یہاں پہ ہوتا ہے میرے جتیم بچوں کا رزق بھی یہاں پہ ہوتا ہے تو خدارہ خدارہ ہمیں مجبور نہ کریں اگر آپ ہمارے ساتھ ڈیلاک پہ نہیں آئیں گے آپ ہمارے مطابق نہیں مانیں گے تو ہم نے پہلے بھی ڈیر سال اتجاج کی ہے ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں پیچھے نہیں آٹھتے ہمارا ماضی اس بات کی گواہی کہتا ہے کہ ہم نہ دبنے والے نہ جھکنے والے نہ فکنے والے اسلام آباد کی تمام ایجنسیاں بھی ہمیں بھائی نیم جانتی ہیں تمام ایجنسیاں ہمیں سپورٹ کرتی ہیں وہ اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم حق اور صداقت کی بات کرتے ہیں ہم فراد کے خلاف ہیں ہم چوروں کے خلاف ہیں ہمارا یہ گھر ہے ہم اپنے گھر کے کپرے یہاں پہ دھونا چاہتے ہیں ہم ہم کسی چورائے میں نہیں دھونا چاہتے ہیں تو امڈی شاہ آپ ان لوگوں کی باتوں بنایں وسیم پرویز جس کا نام ہے وسیم نام کے بندے کوئی وفادار نہیں ہے وہ کوئی بھی وسیم ہو وہ اوپر والا وسیم وہ نیچے والا وسیم ہو تو میڈیکل کے بارے میں بھی آپ نوٹس لیں یہ دو گھنٹے والا میڈیکل افسر ہمیں قبول نہیں ہوگا وہ جس کا بھی رشتدار ہے ہمیں وہ بھی پتہ ہے یہاں پہ رشتداریاں چل رہی ہیں تو دو گھنٹے والا میڈیکل افسر نہیں چلے گا میڈیکل افسر ہمیں چلے گا وہ جو صبح بھی بیٹھے گا شام میں بیٹھے گا وہ پیسے ہی اتنے لے رہے ہیں جو آپ بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ میڈیکل افسر پیسے اتنے لے رہے ہیں لیکن میرے ملازمین حاضر سرس بھی سفر کر رہے ہیں ریٹائر بھی سفر کر رہے ہیں تو میری امڈی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ بیس ستمبر تک بیس ستمبر تک اگر ہمارے حالات ٹھیک سمت میں نہ گئے اور جو میرا بھی یہ ترپن لاکھ روپیہ مجھے اگلے دو دنوں میں نہیں دیا گیا تو ہم کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں اس کا قلعہ ہم سے نہیں کیجئے ہم کچھ بھی قدم اٹھا سکتے ہیں ہم نے پہلے دھرنے بھی دیئے احتجاب بھی کی ہیں ہم نے منسٹروں کو بھی دیکھا ہے اور میں موجودہ منسٹر کے بھی گوشت بزار کرتا ہوں کہ آپ بیٹھتے تو یہاں پہ ہیں آپ براہ پاکستان ٹیلی ویژن سے لے رہے ہیں لیکن آپ میں اخلاقی جورت نہیں ہے کہ آپ ریٹائر لوگوں کا یا آپ حاضر سب اس لوگوں کا مسئلہ حال کریں آپ نے پہلے دن پاکستان جیو ٹی وی پہ آپ نے پیٹھ کے اعلان کیا مصطفیٰ نواز ٹھوکھر بھی وہاں پروگرام میں تھا منسٹر صاحب آپ نے کہا کہ میں اس سے پہلے محافظہ دے دوں گا سب لوگوں کو تو آپ بھی فواد چودری کی طرح ہی نکلے آپ مرات تو لے رہے پاکستان ٹیلی ویژن سے آپ مرات لے رہے پاکستان ٹیلی ویژن کے دفاتر گاڑیا جوز کر رہے تو منسٹر صاحب آپ کیوں نہیں سنتی ہماری بات ہم آپ سے بھی بہارت کرتے ہیں شبلی فراز صاحب ہماری آپ سے حمل شمیشن ہے ہماری تاریخ ہے پوچھ لیجی گا لیکن ابھی ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے تو عمران خان کے مینوفیسٹے کو آپ نفی کریں کہاں گیا پی ٹی آئی کا منشور کہاں گیا کہ سینئر سٹیزن کو عزت ملے گی شبلی فراز صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں اور ہم عزت ہو رہے تو میری تمام لوگوں سے اپیل ہے عمران خان سے اس کی پارٹی سے وزیراعظم پاکستان چیف جسٹس صاحب پاکستان آرمی چیف صاحب سے بھی میں اپیل کروں گا کہ ہم آپ کو نظر نہیں آتے کہ ایجنسیاں آپ کو ریپورٹس نہیں دے رہی میں چیف جسٹس صاحب پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ یہاں سے گزرتے ہیں کہ آپ کو بھی نظر نہیں آتا یا کوئی ڈبل اینک لگی ہوتی ہے آپ کی بھی یہ توہین عدوات کے زمرے میں آتا ہے تو اسی سلسلے میں مجھے بلا دو جئے گا تاکہ میں اپنے دل کی بات کر سکتا ہوں تو دوستو اگر انہوں نے بیس طریق تک ہمارے پورے مطالبات نہیں مانے تو انشاءاللہ کس طریق کو ہمارا پرزور اتجاج ہوگا پاکستان پاکستان ٹیلی ویشن پاکستان ٹیلی ویشن پی ٹی وی پنسنل اتحاد زندہ آبا تینکیو ویری مکڈ دیکھا ہے جی؟ اس کے بعد دو سکتے انٹری بین بھی ہو